ڈانلڈ ٹرمپ سے ہم کیوں طبقوں کرتے ہیں ان سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں اس کیلئے سالسی کے لئے بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ سے مدد ہم نے تو نہیں مانگی اس نے اپنی مدد پیش کرنے کو خود اظہار کیا عمران خان نے تو میرا خیال کوئی ایسی آفر نہیں کی کہ آپ بہرے سالس بن جائیں اس نے تو خود ذکر کیا کہ مجھے انڈیا نے یہ کہا ہے کہ میں سالس بن جاؤں تو میں کہ میں سالس بن کے یہ صلح کروا سکتا ہوں تو اس نے خود آفر کیا ہے جب پوزیٹیو آفر کیا اور ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ ٹنٹا نکل جائے لہٰذا اس وجہ سے عمران خان نے جو ہے اس آفر کو قبول کیا اور امید لگائے کہ ٹھیک ہے آپ بالکل کیجئے اب ادھر انڈیا نے اس ریاکشن کے اندر فوراں جو ہے بھاگ دور شروع کر دی اور عمران خان نے جو یہ بات کہی کہ جب وہ موڈی سرکار اگر جیت گئی تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کو لوگ نیگیٹیو بھی لے رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی کیا جیت جائے گا وہ تو اور قبضہ کر رہا ہے لیکن میں ابھی بھی ایک مسلمان حکمران کے بارے میں حسن زن رکھتا ہوں کہ مسلمان حکمران جو ہوتا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ایک سائے بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے عمران خان کی یہ بات اس طرح پازیٹی ہو جائے کہ بھلے وہ جب وہاں گجرات کا قصائی ہے اس لئے یہ بات کہ گجرات کا قصائی ہے جذباتی آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے بڑی سیٹ پر آگیا ہے یہ ضرور کو ایسی ہماقت کرے گا جس ہماقت کی وجہ سے کشمیر آزاد ہو جائے گا اور وہ ہماقت اس نے کر دی میں تو کہا تھا آرٹیکل تری سیونٹی جو اس نے معتل کیا اور جو کہ آئین کے اندر تھا اور اس آئین کو توڑ نہیں سکتا اور جو وہ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس نے جمعہ کلم اس کو توڑ دیا اور تری ون جو ہے آرٹیکل کو اس کو ختم کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ہماقت ضرور کرے گا کہ چھوٹا آدمی بڑے منصب پر آ جائے تو ضرور کوئی ایسی بےوقوفی کر دیتا ہے کہ مسئلہ لوتا ہے تو عمران خان سے قبول سے یہ جمعہ نکلا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمتی ہو کہ اس سے نلیک سے ایسی بات ایسا قدم اٹھا بیٹھے گا کہ جس سے کشمیر کی آزادی کا فیصلہ ہو جائے گا اور میں یہ سمجھتا جو کر بیٹھا ہے یہ حالات بنیں گے کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ آپ کے موں میں گھیش کر ہم زبردست قسم کی پارٹی کریں گے مٹھائی بھی کھائیں گے شگر بڑھتی ہے تو بڑھے لیکن مٹھائی ضرور کھائیں گے کشمیر کے آزاد ہونے کے انشاءاللہ موسیقی